مارشاللہ جو ہے کامز کا مجھ سے تو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے جب بھی دو متحرم سیاستی جمعاتی حافظ بھی جوڑتے تھے حکمران اور یہ پوزیت تو کوئی تیسرا آگے چھڑی پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا لیکن اس وقت تو ہم نے یہ دیکھا یہ خیال ہے کہ فوج بھی جو ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو تب بھی اس پر الزام لگتا ہے چپ کر کے بیٹھتے ہیں تب بھی الزام لگتا ہے لیکن دیکھیں اب تو ان کا میرا خیال ہے کہ ناؤں بھئی کے بعد تو انہوں نے اپنا دے پوٹ دیر فوٹ داؤن اور انہوں نے جو پی ٹی آئی چیلنج کر رہی تھی فوج کو بھی اور سب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی ان کو انوائٹ کیا فوج کو کہ آؤ اور ہماری سر کو بھی کرو تو سب لوگ سمجھا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں صحیح بات پیپلز پارٹی نے فاسیاں لے لی کوڑے کھا لیے فوج کے متحرب نہیں بنے ہمیشہ بھٹا صاحب بھی بے نظیر بھی کہتی تھی کہ دیکھیں ہماری دو چار جرنیلوں سے لڑائی ہے ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے اسی طرح نواز شریف بھی دو جرنیلوں کا نام لیتے رہے انہوں نے کبھی فوج جو ہے اس کو انوائل نہیں کیا تو یہ عمران خان جو ہے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے انوائل کرتے رہے اور کہتے رہے کہ فوج نے مجھے نکالا ہے کہ یہ غلط تھا یہ نکتہ نظر ایک تو یا تو آئیڈلی وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے یا تو ہو کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اور لوگ ان کے ساتھ اس لیے ملے ہو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حکمرانی ہے اس سے نجات چاہتے ہیں سیولین بالا درستی چاہتے ہیں وہ تو وہ بھی نہیں چاہتے وہ بارہ کہتے ہیں میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں میں فوج کو انوالو کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے ان کے معاملات میں یہ تضاد مجھوز فوجی ترگرانوں کو انہوں نے تریف بھی بہت کی ہے بہت بھی تریف کرتے ہیں باجباز آپ کی بڑی تریف کرتے ہیں پہلے تریف کرتے تھے پھر خلاف ہو گئے